پچیسویں آئی ٹی سین ایشیا نمائش اختتام پذیر ہو گئی نمائش کے آخری روز سائبر سیکیورٹی پر عالمی سی آئی او ٹو ہنڈرڈ سامٹ کا انعقاد کیا گیا جنہیت خان کی رپورٹ دیکھے کراچی میں تین روزہ آئی ٹی سین ایشیا نمائش کے آخری روز ایس آئی ایف سی کے تعاون سے عالمی سی آئی او ٹو ہنڈرڈ سامٹ میں سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا پبلک نیوز سے خصوصی گفتگو میں سامٹ کے چیف ایگزیکٹیو ایردل آسکایا نے کہا اس سامٹ کا مقصد پاکستان کو انفارمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی کا مرکز بنانے میں تعاون اور سائبر سیکیورٹی میں بہتری لاکر ہیکرز کے حملوں سے ملکی معاشی مفادات کی حفاظت کرنا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر برائے سرمایہ کاری ازفر ایسن کا کہنا تھا گزشتہ دس سالوں میں بارہ چیئرمن ایف بی آر اور دس آئی ٹی سیکٹریز تبدیل ہوئے ملکی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے عالمی سی آئیو ٹو ہنڈر سمیٹ میں ہزاروں ٹیکنالوجی لیڈرز نے شرکت کی ماہرین کے مطابق ٹیکنالوجی کے فروغ سے پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے گی وہیں ملکی گرزے اتارنے میں بھی مدد ملے گی کیمرامین خالد جعوید کے ساتھ جنید خان پبلک نیوز کراچی